تو کیا وہ دن پاکستان کے لیے یومس رہا نہیں تھا اور میرے بھائیوں میرے بھائیوں پاکستان کو پاکستان کے سیبوں میں دوریاں پیدا کرنے والے ایک منٹ پاکستان کے سیبوں میں دوریاں پیدا کرنے والے یہ سیبے نہیں ہیں یہ پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں ان کو دور کرنے والی ہے وہ سوچ وہ سوچ ان کو دور کرنے والی ہے جس میں آپ کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے جس نے آپ کے ووٹ کو چھونا ہے جس نے یہاں باپ جیسی پاتیوں کی حکومت بنائی ہے دیکھو آج دیکھو ووٹ کو عزت نہیں ملی بلوچستان کے بھائیو ووٹ کو عزت نہیں ملی آپ کے ووٹ کو عزت نہیں ملی پنجاب کے ووٹ کو عزت نہیں ملی اور پاتیوں کے ووٹ کو عزت نہیں ملی اسی لئے پاکستان آج اتنے سنگین بہرانوں سے دوچار ہے مجھے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ مہنگائی ہو گئی ہے نا روٹی مہنگی ہوئی ہے نا ایک بھائی مجھے بتائے کہ نواز شریف کے زمانے میں روٹی کتنے کی تھی کتنے کی تھی روٹی پر نواز شریف کے زمانے میں پانچ روپے کی تھی اور آج کتنے کی روٹی ہے بیس روپے کی پچیس روپے کی روٹی ہے اور جس ملک میں لوگوں کے پاس روٹی پوری نہ ہو رہی ہو جس ملک میں سنتیں بند ہو رہی ہو جس ملک میں کاروبار بند ہو رہے ہو جس میں لوگ اپنے کاروبار لپیٹ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہوں اس ملک کا نالائق عاظم بجائے اس کے کے عوام کے مسائل پہ توجہ بھی اس کے سر پہ صرف نواز شریف اور اپوزیشن کا بھوت سوار ہے میرے بلوچستان کے بھائیوں آج نہ صرف آج آج صرف روٹی روٹی مہنگی نہیں ہوئی آج صرف کھانے پینے کی چیزیں مہنگی نہیں ہوئی آج دوائیاں بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور مجھے اندازہ ہے کہ غریب آدمی اپنی روٹی پوری کرے اپنے بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھائے یا گھر میں بیماری سے جو سامنے موت نظر آ رہی ہے دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی مجھے پتا چلا ہے کہ انسلین اور مجھے پتا چلا ہے کہ ہر دوائے جو ہے اس کی قیمت تقریباً دبل ہو گئی ہے تو کیا یہ ہر دن یوم سیاہ نہیں ہے پاکستان میں اور اس کی ساری توجہ اس طرف ہو گھتیا آدمی ہے نا یہ آپ کا جو نلائک عاظم ہے وہ گھتیا آدمی ہے چھوٹا آدمی ہے چھوٹی سوچ ہے دل کا چھوٹا ہے دماغ تو خیر ہے ہی نہیں دے ساتھیوں پہ کھڑا ہے اس کی سوچ کیا ہے اس کی سوچ ہے کہ ستر سال کا بیمار جو آپ کا تین دفعہ کا وزیر آدم ہے اس کا کھانا بن کر دو اس کے کمرے سے اے سی اتار دو اور میڈیا کی زبان بن کر دو مریم نواز شریف کا انترویو بن کر دو مریم نواز شریف ٹی وی پہ نہیں آسکتی اور آپ یہ جانتے ہو کہ جہاں بھی میرا جلسہ ہوتا ہے وہاں چھے چھے سات سات ہزار گرفتاریاں ہوتی ہیں پرچے کچھے ہیں مسلم لیگ نون کے ورکروں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے صحافیوں کی آوازیں بند کی جاتی ہیں چینلز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اور آپ جانتے ہو کہ آج کا بلوچستان کا یہ جلسہ کہیں میڈیا پہ نہیں ہے کہیں نہیں ہے میڈیا پہ اور اور جس طرح دکھتے ہیں مشرف جیسے دکھتے ہیں انہوں نے بلوچستان پہ ظلم کیا جگہ جگہ آگ لگائی آپ کے ووٹ سے آئے وے نواز شریف نے نہ صرف وہ آگ بجانے کی کوشش کی بلکہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس نے آج نہیں لگایا اس نے یہ نعرہ باب میں لگایا تھا ووٹ کو عزت اس نے پہلے دلوائی تھی آپ کو یاد ہے نا بلوچستان میں دو ہزار تیرہ کے بعد نواز شریف چاہتا تو مسلم لیگ نون کی حکومت بن سکتی تھی بن سکتی تھی نا لیکن اس نے بلوچستان کے عوام کے ووٹ کو عزت دی اور دکٹر محمد مالک صاحب کو وزیر آلہ بنایا بلوچستان کا اسی طرح اسی طرح خیبر پختون خانے مجورٹی پی ٹی آئی کی تھی تحریک انصاف کی تھی لیکن وہاں جوڑ توڑ کر کے مسلم لیگ نون دو ہزار تیرہ میں حکومت بنا سکتی تھی لیکن نواز شریف نے پی ٹی آئی کے ووٹ کو بھی عزت دی اور پی ٹی آئی کو وہاں پوری سہولت براہم کی کہ وہ اپنی حکومت بنا سکتی اور آج جب چیئرمن سینٹ کو تبدیل کرنے کی باری آئی ہے تو کس کا نام آیا ہے آج بھی بلوچستان میں ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے لیکن نواز شریف نے جیل سے فیصلہ کیا بلوچستان سے سینٹ کے چیئرمن کے امیدوار ہوئے ہیں یہ ہیں عوام کے منتخب نمائندے جو دلوں کو جوڑتے ہیں جو سوپوں کو جوڑتے ہیں جو بلوچستان کو پنجاب سے پنجاب کو کی پی کے سے کی پی کے کو سن سے جوڑتے ہیں اور اور ابھی لگائیں گے لیکن دیکھو صرف نواز شریف نے بلو کو نہیں جوڑا سی پیک کے ذریعے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے ذریعے بلوچستان کو پورے پاکستان سے جوڑ دیا 45 45 ارب کا جو منصوبہ تھا چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور اس میں نئے منصوبے ڈالے بلوچستان کے لیے اور اس کو ساٹھ ارب ڈالر کی انویسمنٹ بنا دیا اور گوادر پورٹ کا تو پتا ہے نا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پتا ہے نا گوادر پورٹ کا بلوچستان میں جو گوادر پورٹ ہے اس کو دنیا کی کامیاب ترین اور ایفیکٹیو ترین پورٹ بنانے کی بندرگاہ بنانے کی پیری پلاننگ کر دی لیکن میرے بھائیوں یوم سیاہ ہے یوم سیاہ ہے کہ ترقی کا پیہ رک گیا ہے پاکستان کی ترقی کو گریٹ لگ گئی ہے اور میرے بھائیوں اور آخر میں آخر میں اپنے بلوچستان کے غیور بھائیوں بہنوں بزرگوں کے افثامنے نواز شریف کی بے گناہی کا مقدمہ رکھنے آئی ہیں بلوچستان کے میرے غیور عوام آج میں آپ کی عدالت میں نواز شریف کی بے گناہی کا مقدمہ رکھنے آئی ہوں وہ جج والی ویڈیو دیکھی تھی نا وہ جج جس نے نواز شریف کو سزا دی وہ اپنے موں سے کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے اوپر ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہی نواز شریف کے اوپر ایسٹ ڈیونڈ مینز کا مقدمہ بھی ثابت نہیں ہوا نواز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کا بھی ایک پائی ثابت نہیں ہی پاکستان سے کوئی پیسہ کبھی باہر نہیں گیا تو بلوچستان کے میرے بھائیوں بہنوں مجھے جواب دو کہ اگر نواز شریف بے گناہ ہے تو نواز شریف آج جیل کی کاتال کوٹری میں کیے بند ہے مجھے جواب دو اس بات کا میرے بھائیوں آج میں بلوچستان سے نواز شریف کی بے گناہی پر مہر لگانے آئی ہیں آج میں آپ کی عدالت سے نواز شریف کی بے گناہی پر مہر لگانے آئی ہیں آپ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ آپ بے گناہ نواز شریف کی رہائی چاہتے ہیں بے گناہ نواز شریف کی اور بے گناہ نواز شریف کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہو نا ایک دفعہ پر دونوں ہاتھ اٹھا کے بے گناہ نواز شریف کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہو نا اور آخر میں ملک کے محترم اداروں سے میں ایک درخواست کروں گی میں ملک کے محترم اداروں سے ایک درخواست کروں گی کہ آپ عوام کے ادارے ہیں آپ بلوچستان کے ادارے ہیں آپ پنجاب کے ادارے ہیں آپ سندھ کے ادارے ہیں آپ خیبر پختونخواہ کے ادارے ہیں آپ گلگت بلوچستان کے ادارے ہیں آپ عمران خان کے ادارے نہیں ہیں آپ ایک نالائک نا اہل اور اس شخص کے جس کا نام عمران خان ہے جس نے پاکستان کو تاریخی ناکامی سے گوچار کیا آپ اس کے نمائندہ نہیں ہیں آپ ہمارے نمائندے ہیں آپ سے بلوچستان کے بھائی بہن بھی ناراض ہیں آپ سے پنجاب کے میرے بہن بھائی بھی ناراض ہیں آپ سے سندھی بھی ناراض ہیں آپ سے خیبر پختونخواہ کے بھائی بہن بھی ناراض ہیں تو آگے بڑھیں اور ایک ناکام اور نامراد انسان کا ساتھ چھوڑ کر عوام کا ساتھ دیں عوام کے بل مقابل آکے کھڑے نہ ہو یہ عوام آپ کی عزت کرنا چاہتی ہے یہ قائدین جو یہاں بیٹھے ہیں یہ جو جماعتیں یہاں بیٹھیں ہیں یہ جو مریم نواز خطاب کر رہی ہے یہ آپ سے پیار کرتی ہے آپ کی عزت کرنا چاہتی ہے ریاست ماں ہوتی ہے میری بھائیوں ریاست ماں ہوتی ہے اور ادارے بھی ماں اور گھر ہیں مرات کے ساتھ بھائی ہے جا ماں réuss Ap آپ…